اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تیتر کی دنیا بہت سے ویورز کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارے تیتر بریڈ نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے کیا خوراک دینا چاہیے کہ وہ بریڈ کر لے یا کچھ ایسے بریڈر جوڑے ہیں جو کمزور ہیں ان سے زیادہ اور صحت مند بریڈ لینے کے لئے ہم کون سی چیز ان کو کلائیں کون سا خوراک ان کو کلائیں کہ وہ صحت مند بھی ہو اور صحت مند بریڈ بھی ہم کو دیکھنے کو ملیں بہت سیمپل سی خوراک ہے ہر شوقین اس کو گھر میں بنا سکتا ہے پہلے ہم خوراک بتائیں گے اس کے بعد اس کا طریقہ کار استعمال ظاہری بات ہے خوراک کا استعمال طریقہ کار کے مطابق نہ دیا جائے تو ریزلٹ اس کا اتنا اچھا نہیں نکلتا اور کبھی کبھی کمی بیشی سے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے خالص بدام لے لے تقریباً دس یا بارہ اس کو ایک کنالی میں اچھی طرح کوٹ لیں ساتھ میں اس میں ایک بڑی الائچی اور دو کالی مرچ ایٹ کر لیں ان کو اچھی طرح کرل کر لیں اس کا پاودر بنا لیں ساتھ میں بادام جتنا بنی ہوئی چننیں آپ لے لیں اس میں آپ ڈال دیں جب تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس آٹھے کو اس پاودر کو کسی شیشے یا جار میں بند کر لیں اور روزانہ کے بنیاد پر ایک کجور جتنا جو آپ نے جو پاودر تیار کیا ہے ایک کجور جتنا آپ نے لینا ہے اور اس میں ایک کجور جتنا گندم کا آٹھا ملانا ہے یعنی آدھا آدھا کرنا ہے آدھا آپ کا تیار پاودر اور آدھا آپ نے گندم کا آٹھا ملانا ہے اس میں تھوڑا سا خالص مکن آپ نے ڈال دینا ہے اگر کسی کو خالص مکن نہ ملے تو وہ گی بھی ڈال سکتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سے کپسول یا بورے بنا کر تیتر کو کلائیں یہ ایک جوڑی کی خوراک ہے یعنی دو تیتر کی شام یا دوپہر کے ٹائم آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کا استعمال کس وقت آپ نے نہیں کرنا چاہیے جب آپ کی تیتر انڈے دینا شروع کر لے چار یا پانچ انڈے دے دے تو اسی وقت آپ نے اس خوراک کو بند کر لینا ہے دوسرا کڑک مادہ تیتر کو یہ آپ نے کبھی نہیں کلانا البتہ سات میں نر ہے اس کو آپ بے شک کلائیں تیتر کے پٹوں کو بھی یہ خوراک کلا سکتے ہیں یہ جو نئے جوان پٹے جو ہوتے ہیں چے اٹھ ماں سے اوپر جو ہوتے ہیں اس کو آپ کلا سکتے ہیں مگر چھوٹے جو چوزے ہوتے ہیں اس کو نہیں کلانا چاہیے اگر تیتر نے بچے دیے ہیں تو اس کے جو بڑے ہوتے ہیں بڑے جوڑے آپ اس کو کلا سکتے ہیں چھوٹے چوزوں کے نہیں اس سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگلے بریڈ کے لئے جلدی تیار ہو جائیں گے یہ تی ویورز بریڈ نہ کرنے والے یا کمزور بریڈر جوڑی کی خوراک امید ہے پسند آگئی ہوگی پسند کی صورت میں لائک کرنا نہ بھولے اسے کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ